پارلیمنٹ اسپیکر کا گھر تو کبھی الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے استفعے رکوانے کے لیے دوڑھے لگ گئیں پی ٹی آئی رہنما آمیڈوگر کی سیبرائی میں آرکان پہلے قومی اسیملی گئے تو وہاں پارلیمنٹ کے دیوازے بند ملے پھر اسپیکر کے گھر بھی گئے لیکن راجہ پیمیز اشرف سے ملاقات نہ ہو سکی پی ٹی آئی آئی کان تھک خار کا الیکشن کمیشن جہاں پہنچے جہاں پہلے خاردار تاروں سے راستہ روکا پھر الیکشن کمیشن نے ملاقات کے لیے بلایا آمیڈوگر اور ریاض فتیانہ نے الیکشن کمیشن حکام سے درخواست کی ہے کہ پینتالیس آئی کان استفعہ واپس لے رہی ہیں لہذا اسپیکر استفعہ منظور کریں تو آئی کان کو ڈی نوٹیفائر نہ کیا جائے دوسری جانب چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات کے بعد بیڈیا سے گپتگو میں آمیڈوگر نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن سے گزائش ہے کہ جو اسیمیلی تحلیل ہوئی اس پر الیکشن کرایا جائے جبکہ نگرہ وزیرالہ پنجاب کے معاملے پر بھی الیکشن کمیشن کو اپنی تشویش سے آگاہ کیا ہے الیکشن کمیشن سے تمام پہلوں پر کھل کر بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ہمارے پینتالیس ارکین ہیں اس طرح پر لیڈرشپ کی میٹنگ ہے جس میں اپنی پر لیڈر اور پارلیمانی لیڈر کا نام آئے گا پھر مستقبل کے لائے عمل سے آگاہ کریں گے آمیڈوگر کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی والے اسیمیلی سے باہر ہیں وہ تنخواہیں لے رہی ہیں دس ایپریل سے آج تک 127 ارکین کو اسیمیلی سے کوئی پیسہ وصول نہیں ہوا اور نہ ہم نے مطالبہ کیا اگر لوجز میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں تو وہ اس کا قرآن دے رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے اسیمیلی میں جانے کا مقصد مقصود ہے ہم نے وہاں بیٹنا نہیں اپوزیشن لیڈر بنانا ہے